اسلام علیکم دوستو ویڈیو آف کائے بکرے امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو کے اندر بکریوں اور بکروں کی چرائی کے حوالے سے کچھ انفرمیشن آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں کہ اگر چرائی کروائیں تو ان کے فائدے کیا ہیں اور اگر چرائی کے نقصانات کیا ہیں یہ ساری اس ویڈیو کے اندر ڈسکرس کرتے ہیں تو پہلے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس کے اندر فائدے کیا ہیں دیکھیں دو تین فائدے جو سب سے زیادہ چرائی کے اندر ہیں سب سے پہلے تو اس کے اندر آجاتا ہے آپ کی کوس کٹنگ بکری آپ کی مفت میں پل رہی ہوتی ہے اور یہ کام جو ہے شہر کی بنسبت زاہر ہے گاؤں میں زیادہ سان ہوتا ہے وہاں پر جگہ اس طرح کی مل جاتی ہے کہ بکریوں کو چرانے کے لیے اچھا محول ہو جاتا ہے آپ ایک بندہ منتلی بیسس کے اوپر دس بارہ دار پر پر حائر کر لیں یا گاؤں دیا ہاتھوں کے اندر تو یہ سسٹم بھی ہوتا ہے کہ پر ڈے کا کچھ حساب ہوتی ہے اور وہ مختلف گھروں سے بکریوں لے کے جاتے ہیں بکری لے کے جاتے ہیں اور چہرہ کے شام میں واپس لے آتے ہیں بہت مختصر سی امانٹ کے اندر جو ہے بکری اچھا کھا بھی کے واپس آ جاتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ایٹ دی اینڈ اس کو سیل کرنے کا ٹائم آتا تو ایک اچھے پروفٹ کے اندر جو ہے آپ کے بکری اور بکرہ نکل جاتا ہے شہر کے اندر یہ معاملہ مختلف ہے شہر کے اندر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ چارے کی کوسٹ اتنی آئی ہے وہ چاہے ہراو یا ونڈاو تو آپ ایٹ دی اینڈ جب پورا سال بکری یا بکرہ پالتے ہیں اس کو تیار کرتے ہیں اگر آپ کاروبار کی نیت سے کریں بیشنی کی نیت سے کریں تو اس میں مسئلہ ہی آتا ہے کہ پھر آپ کے باس پروفٹ اور مارجن جو ہے بہت کم رہ جاتا ہے بلخصوص اس کے اندر اچھا ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے باس مختلف بکرے ہیں بیس بکرے آپ نے پالے اس کے اندر سے آپ کے تین چار پانچ بکرے مر جاتے ہیں سال کے اندر تو سال کے اندر اس نویت پر آپ پہنچ جاتے ہیں کہ بالکل نیٹ ٹو نیٹ پر کہانی آجاتی ہے تو ایک تو فائدہ آپ کو چرائی کا یہ مل جاتا ہے اگر آپ کے باس شہر میں کوئی ایسی جگہ ہے اس وقت ہم کراچی میں آرمی لینڈ میں ہے خورم آباد میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہمیں یہاں پہ یہ ہے کہ یہ تو بھی ہم اپنے فارم کی حدود کے اندر ہی ہیں جو نیو دیکھنے والے آدھرات ہیں ان کو میں دکھا دوں یہ ہماری فارم کی حدود ہے پوری باؤنڈری تو یہاں پہ ہماری اپنی اپنی روڈ گراس ہے اور اس کو تو میں پراپر چرائی کا نام بھی نہیں دوں کا دوسرے فائدہ کی طرف کے چرائی کا دوسرا فائدہ کیا ہے دوسرا فائدہ ایک یہ ہے بکری جو ہے نا اپنی نیچر کی طرف آجاتی ہے یہ ان کی ایک نیچر کے اندر ہے چرائی اور اس طریقے سے جھنڈ کے اندر اپنے دانتوں سے کھیچ کھیچ کے گھانس کو توڑ توڑ کے کھانا اور اپنی پسند کی گھانس کھانا جب جو چاہے لینڈ کے اندر یہ سسٹم رکھا ہے کہ جو بھی مطلع اپنی سہت کے حساب سے جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس حساب کا پودا اس حساب سے کھاری ہوتی ہے حاز میں کے لیے کونسا پودا کھانا ہے جب جو کھانا ہے اللہ تعالی نے ان کی جو ہے سسٹم میں فیڈ کیا ہوئے اس حساب سے اپنے شوق سے کھاری ہوتی ہے دوسرا اس کے اندر تیسرا فائدہ جو ایک اور میجر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جانور جو ہے نا بکرا یا بکری وہ دانت جلدی کرتا ہے اب دیکھیں یہ جو کھیچ کھیچ کی کھاری ہے نا بکری زمین سے یہ جان لگا رہی ہے اچھا اس چیز سے اس کا ہوتا ہے کہ اس کے مسلز ایکسرسائز دھتے ہیں اور اس سے جو ہے یہ جو بکرا یا بکری پکے فرش کے اوپر دانت جیسے کہ اگر چودہ مہینے میں کر رہا ہے پندرہ مہینے میں کر رہا ہے پندرہ مہینے تک پی لے جاتے ہیں تو یہ جو ہے دو تین مہینے پہلے دانت نکال لیتا ہے تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ سیزن کے اوپر اپنا مال تیار کر کے جلدہ جلد بیش سکتے ہیں تو یہ کچھ دو تین فائدے جو ہے اس کے علاوہ تو کوئی اور فائدہ میری نظر میں چرائی کا نہیں ہے اگر یہ دو تین فائدوں کی وجہ سے آپ چرائی کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں باطن کی نقصانات کی طرح سب سے پہلا جو میجر نقصان ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے اگر میں فارمرز کی حیثیت سے بات کروں تو سب سے پہلے تو جانور پہ بکرے کے اوپر وہ فنشنگ آتی ہی نہیں ہے اگر آپ چرائی کے اوپر اس کو چھوڑتے ہیں اس کی سب سے بڑی میں ایک وجہ بتا دیتا ہوں کہ جانور جب آپ اس کو باہر چھوڑتے ہیں تو وہ جاتا ہے ظاہر اس کو پھر کانٹے لگ رہے ہوتے ہیں چھوڑ لگ رہے ہوتے ہیں ایک جانور دوسری جانور کو مار رہا ہوتا ہے پتھروں سے زخمی ہوتی ہے یا گرتی ہے کچھ بھی ہے تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ بیس تیس چالیز بکری بھیج رہے ہیں تو اس میں سے واپس آتے ہیں تو ایک دو بکری اس میں سے یا تو لنگلاتی بھی واپس آتی ہے یا زخمی حالت میں واپس آتی ہے تو جانور کی فنشنگ بہت زیادہ فراب ہوتی ہے ایک تو مین وجہ یہ ہو گئی سیکنڈ اچھا اس کے اندر وجہ یہ آتی ہے کہ بکری کے اپھارے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اپھارہ ایک جان لے بیماری ہے بکری بکری کے اندر اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ گھنٹوں کی بہمان ہوتی ہے اگر آپ نے اس کو ٹریٹمنٹ صحیح سے نہیں کی اور وہ اووریٹنگ کی ویسے ہوتی ہے جو بکری کے پیٹ میں گیز بھر جانے کی ویسے ہوتی ہے اس کے اپر انشاءاللہ ایک مختلف ویڈیو بنائیں گے اپھارے کے اپرے کے پر لینڈی ٹاپک ہے تو ایک یہ وجہ سب سے بڑی ہے اور یہ جان لے با ہے اس کے اندر بلخصوص بچے چرائی کی ویسے بہت دیکھنے کے بعد یہ محدث ہے جو بکری کے بچے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک اور چکری کی بیماری بھی بہت دیکھنے میں اپنے پیچھے فارمرز کو دیکھتے ہیں یہ ہمارا اپنی عدود کے اندر ہو رہا ہے پیچھے جو ہے کافی سارے فارمرز جو بہت بڑی جگہ ہے پیچھے میں آرمی لینڈ پہ تو یہاں پہ لوگ چرائی بھی کروا رہے ہوتے ہیں دوسرا چکری کی بیماری بہت دیکھنے میں آتی ہے کہ جانور جو ہے وہ ہوتا بلخصوص اس ویسے ہے کہ جس جگہ پہ کتے کی غلادت پڑی ہوئی ہو کیونکہ کتے ہیں ہاں پہ بہت زیادہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور اگر اس غلادت کے اوپر یہ جا کے چرائی کر رہی ہوتی ہیں تو اس سے ہوتا ہے کہ جانور چکری کی بیماری میں آجاتا ہے اور اس کا تو ابھی تک فلال کو ایسا کچھ علاج بھی نہیں آپ کو پھر سللہ ہی پھیرنا ہوتا جانور کے اوپر ویسے گول گول گھومنا شروع جاتی ہے تو یہ کچھ دو تین فائدے ہیں اور یہی کچھ دو تین نقصانات ہیں فارمرز کے والے سے تو مجھے بلکل سیٹیبلیٹی نہیں لگتی بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ ان کو سیکیور رکھ کے جو ہے فیٹ کروائیں اور جو ہے تیار کر کے سال کے اینڈ پہ بھیج دیں ہاں بالخصوص ہی ہو جاتا ہے کہ مارجن تھوڑا کم ہو جاتا ہے بڑی ہے کہ اگر کوئنٹیٹی کے اندر آپ کے پاس جانور ہے تو وہ مینیج ہو جاتا ہے ہاں پہ مزید ایٹ کرتا ہوں کہ یہ ہمارے فارم کے اندر چرائی ہو رہی ہے آپ کو صرف ایک چیز میں بتا دوں کہ صرف روڈ گراس لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ کچھ دو تین خسم کے آپ کو پودے مل جائیں گے اس جگہ پہ ہم نے جنتر لگائی ہوئی ہے تو بیچ میں جنتر بھی ہے یہ جنتر اور روڈ گراس اور کچھ دو تین خسم کے مختلف پودے ہیں بس یہ وہ کھالیتے ہیں اس کے علاوہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ ان کو پیپل مل رہا ہے اور مختلف پودے ہیں اس کے علاوہ اپنے فارم کے اندر چھوڑا ہے اور اپنے زہر نگرانی بندے میں چھوڑا ہے جو ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اب یہ ایک ٹائم کے اندر ہم اس کو یہاں پہ چھوڑ لیں جانور کو اور اس کی صرف چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ اپنی ادود میں اپنی گھانس ہے ساف ستری ہیں کوئی پلاسٹک کا مٹیریل نہیں ہے کوئی ایسا کانٹا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو جانور بہت انجوائے کر رہا ہے اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ یہ موشن میں تھے کچھ جانور بھی تھنڈ کی وجہ سے باریش مستقل ہو رہی ہیں تو یہ موشن کی شکایت کے ویسے بھی ان کو یہاں پہ چھوڑ رہے ہیں یہاں پہ بڑی ہو گئی تھی تو یہاں پہ ہم ان کو جو ہے ابھی چھوڑ رہے ہیں اور یہ چھوڑ رہے ہیں اپنی حدود کے اندر اس کے علاوہ میں ایک چھوڑی سی جھلک ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں دوسرے ہمارے برابر والا جو فارمر ہے اس کے بعد اچھی خاصے بکرے بکریاں ہیں وہ جو ہے یہ دیکھیں یہ زوم کر کے یہ پروپر چرائی کے اوپر پلتا ہے والا جانور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بھی کیمرے کے اندر یہ پروپر چرائی کے لیے جاتے ہیں پیچھے لیکن ہمارے پاس یہ حساب کتاب نہیں ہے ہم اپنی حدود کے اندر اپنے سامنے چروا کے اور شام میں جو ہے دانا ان کو تھوڑا سا دانا ان کی خوراک کے حساب سے جس کی جو خوراک ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں تو باقی بس یہی تھا چرائی کے اس ویڈیو کے اندر اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ لوگ کے ذہن میں کوئی ٹاپک ہے یا اگر کچھ مس کر دیا چرائی کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی انفرومیشن ہے تو کومنٹ میں ضرور بتائیں یا کوئی مزید کوئی اسی ٹاپک پر ہم سے آپ کو ویڈیو چاہتے ہیں اگر ہم کور کریں تو وہ بھی بتائیں انشاءاللہ اس کے پر جلد ویڈیو بنائیں گے اور اگر چینل کو نیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں اپنا دیوے سارا خیال رکھیں اللہ حافظ